آئیڈیاز جنہوں نے انسان کی مدد کی بارٹن رسل بارٹن رسل کا ماننا ہے کہ جانوروں میں سے انسان سب سے نازک جانور ہے نہ اس کی موٹی کھال ہے نہ اس کے لمبے بال ہے پھر بھی یہ بچ گیا سروائیو کیا نہ صرف اس نے سروائیو کیا بلکہ یہ نمیریکلی یہ تعداد میں بہت زیادہ ہو گیا کیسے صرف آئیڈیے کی وجہ سے کیونکہ انسان آئیڈیا سوچتا تھا اسی لیے وہ بچ گیا بڑھ گیا وہ کون سے آئیڈیاز تھے جنہوں نے انسان کی بہت مدد کی بارٹن رسل ایسے تھلٹین آئیڈیاز بتاتا ہے سب سے پہلے کون سے آئیڈیاز ہیلپفل ہوتے ہیں یہ ڈسکس کرتا ہے رسل ہیلپفل آئیڈیاز کی ڈیفینیشن کیا ہے ہیلپفل آئیڈیاز وہ ہیں جن سے پروسپیریٹی میں اضافہ ہو یعنی خوشی میں اضافہ ہو ہیلپفل آئیڈیاز وہ ہیں جن سے ورائٹی آف ایکسپیرینسز میں اضافہ ہو جن سے علم میں اضافہ ہو اور جن سے ہیومن بینگ فرینڈلی ہوں وہ ہیلپفل آئیڈیاز ہوتے ہیں ہیلپفل آئیڈیاز کی ڈیفینیشن ہے ہیلپفل آئیڈیاز وہ ہیں جن سے پروسپیریٹی ایکسپیرینسز اور نالج میں اضافہ ہو جن سے ہیومن بینگ فرینڈلی ہوں ان کے درمیان دوستی بڑھے نمبر ون جس آئیڈیہ نے انسان کی ہیلپ کی آئیڈیا آف فائر انسان نے آگ جلائی جنگلی جانوروں کو دور بھگایا انسان نے آگ کی مدد سے ککنگ کی جو غیزہ وہ ویسے ڈائجیسٹ نہیں کر سکتا تھا ککنگ کے ذریعے اس نے اسے ڈائجیسٹ کیا غیزائی کلت پوری ہوئی سیکنڈ آئیڈیا آف لیونگ ان کیوز انسان غاروں میں چلا گیا رہنے کے لیے سردی گرمی سے بچا جنگلی جانوروں سے بچا تھارڈ آئیڈیا آف ایگری کلچر انسان نے تھوڑا سا بیچ زمین میں ڈالا اور پھر جانوروں کی مدد سے ٹولز کی مدد سے وہاں سے اس نے زیادہ فصل ہو گئی غیزائی کلت پوری ہوئی نمبر فور آئیڈیا آف ایکوائرنگ سکلز انسان نے مہارتیں سکھی فن سکھے جیسے کہ ٹیمنگ آف اینیملز ہارس کو اینیمل آف بارڈن بنایا انسان کا وزن ہارس اٹھاتا ہے بل بیل اٹھاتا ہے انونشن آف ٹولز انسان نے حل چلانے کے لئے پلاو بنائے ہاتھوڑا بنایا ہیلپ فول آئیڈیا تھا فیفت نمبر پر آئیڈیا آف فور سارٹ اینڈ پلاننگ انسان نے دور اندیشی سیکھی اور انسان نے پلاننگ کی اس میں میمری نے بہت اچھا کردار ادا کیا انسان نے فوڈ کو پریزرف کیا فار ونڈر دور اندیشی سے پلاننگ سے سکس نمبر پر ایڈیا آف پاپولیٹنگ انسان نے اپنی تعداد بڑھائی جانتے ہوئے یا نا جانتے ہوئے ایون کی ہیومن بیئنگز ور ریئر بہت تھوڑے تھے جنگلوں میں کیوز میں وائلڈ بیسٹ کا بہت زیادہ خطرہ تھا فوڈ نہ ہونے کے برابر تھی ہیومن بیئنگ ور لیس سیو اتنے محفوظ نہیں تھے ہیومن بیئنگ کے بچے انفینٹس ہیلپ لیس تھے کسی جانور کے بچے اتنے ہیلپ لیس نہیں ہوتے جتنے کہ انسانی بچے ہوتے ہیں ایٹ اور ٹین یئرز تک ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اور وہ ان کے در ایکٹیوٹی نہیں آتی تو ہیلپ لیس انفینٹس ہیومن بیئنگ کے اس کی جسم پر بال نہیں ہیں اس کے باوجود بھی انسان بچ گیا اس کی تعداد بہت جدہ بڑھی because of ideas تو آج کے دور میں پاپولیٹنگ اور پاپولیشن کا کنسپٹ ہے آج کے دور میں پاپولیٹنگ ہونا یہ ہم اسے کہتے ہیں بیڈ ایڈیا لیکن شروع میں دیکھا جائے تو انسان نے اپنی تعداد بڑھائی that was a very good idea and helpful idea سیونت idea of communicating language and writing یہ ideas بہت زبردست ideas ہیں جنہوں نے انسان کی ہیلپ کی communicator communicate کی انسان نے بات چیت کی language اس کے پاس آئی اور پھر اس نے اس کو لکھا یہ source of passing experiences skills and knowledge تھا کہ انسان نے اگلی جنریشن کو جو وہ جانتا تھا دے دیا تو اس طرح سے جب written form میں آیا تو these all experiences skills and knowledge became the permanent possession of human race انسانوں کی یہ مستقل ملکیت بن گئی چیزیں eight idea of poetry games drink انسان نے poetry کی انسان نے games کھیلی انسان نے شراب پی اس طرح انسان انسان کو بورڈم سے بجایا بوریت سے بجایا ninth نمبر پر ہے idea of self criticism and rationalism انسان نے اپنے اوپر تنقید کرنا سیکھی انسان نے اکل کو اپنایا logic کو اپنایا سمجھ بوجھ سے کام لیا رسل کہتا ہے rationalism شروع سے انسان میں تھی جب گریگ دیوتا بنا رہے تھے تو ایک فلسفر کہتا تھا وہ کہتا یہ اصل دیوتا نہیں ہو سکتے یہ اصل نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں انسانوں نے بنایا ہے اسی لئے تو اپنی شکل کا بنایا ہے Zeus دیوتا کو دیکھیں گے آپ اپالو کو دیکھیں گے انسانی شکل کے دیوتا ہیں گریگ میتالوجی میں اگر جانوروں کے اندر بھی یہ قبلیت ہوتی کہ وہ دیوتا بناتے اپنے تو یقیناً وہ اپنی شکل اور صورت کی بناتے سو رسل اس پوائنٹ پر یہ کہتا ہے اکارڈن ٹو رسل کہ اقلیت اپنایے اقلیت اپنانے کا ایڈیا that was very good ایڈیا that is very good ایڈیا جب اب اقلیت کو اپناتے ہیں تو پھر آپ جذبات جذبات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کسی سے جذباتی آپ کا لگاؤ نہیں ہوتا کسی سے جذباتی تعلق نہیں ہوتا پھر آپ کسی چرچ میں نہیں جائیں گے بلکہ آپ اقل کی سنیں گے چرچ میں جانے کی بجائے آپ ہسپیٹل میں جائیں گے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اقلیت 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 چرچ 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 کیسی کی ہلپ نہیں ہونی کیونکہ چرچ میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ چرچ کو ہی پیسے دے کر آئیں گے تو جس کو آپ نے پیسے دینے ہیں جس کی آپ ہلپ کر رہے ہیں وہ آپ کی ہلپ کیسے کر سکتا ہے تو آئیڈیا آف ریشنل اقل کو اپنانے کا آئیڈیا is the very good آئیڈیا آئیڈیا آف ایولوشن ارتقاء کہتے ہیں ڈارون کی تھیری ہے ڈارون نے کہا تھا کیونکہ اس نے پوری دنیا کو دیکھا تھا اور تمام جانوروں کو اور پرندوں کی اسے تصویریں بنائی تھی اور فینل اس نے تھیری دی کہ انسان اور جانور پرندے تمام ایک ہی جاندار سے پیدا ہوئے ہیں وہ جاندار بجلی کی چمک کی وجہ سے یا سمندر میں ارتاش کی وجہ سے کہیں پیدا ہوا اور اگر وہ ویرانے میں پہنچ گیا تو اونٹ گھوڑا بن گیا اگر اگر ایسی جگہ پہنچ جہاں اسے بہت زیادہ سوچ نہ پڑا تو ہیمن بینگ بن گیا تو جب اس نے ایسا کہا تو پھر اس نے کرسچنیٹی کے سر پر بینگ کیا ایک دھماکہ کیا تو کرسچن جو یہ کہتے تھے کہ انسان آسمان سے اترا ہے کرسچن جو کہتے تھے کہ انسان کے اندر ادر اینیمالز دوسرے جانوروں پر اسی لیے وہ غالب ہے کیونکہ اس کے اندر روح ہے باقی جانوروں میں روح نہیں آج کے اس دور میں اور پھر ڈارون کی تھیری نے اس ایڈے کو ریجیکٹ کیا کہ کوئی سہول نہیں ہوتی اور کوئی انسان سپیڈر نہیں ہے سب ایکی سے پیدا ہوئے ایڈیا ایولوشن کا ایڈیا ایڈیا یہ اچھا ایڈیا تھا ویسے بھی رسل کو ریلیجن سے ایک اس کی پرابلم ہے نیکسٹ ایڈیا آف چیریٹی اینڈ ہسپیٹلز یہ ایڈیا بھی بہت اچھا تھا کہ خیرات دینا اور ہسپیٹلز بنانا یہ الیون ایڈیا ہو گئے ہیں ٹویل نمبر پر آئیڈیا آف سائنس رسل کہتا ہے آئیڈیا آف سائنس ور ویری ہیلپ فور مینکائن جیسے کہ سائنس نے سٹرکچر آف یونیورس کو بتایا کہ یونیورس کا سٹرکچر کیا ہے جیسے کہ ڈیکارٹ نے کہا تھا اس نے کہا تھا اور پھر یونیورس کا کوئی دیوتا نہیں کیونکہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں فیزکس میں جو کام ہوا فیزکس کے ایڈیاز ہیلپ فل نیوٹن آیا لاف انرشل لایا یعنی کہ ایک جسم جب ساکن ہے جب تک اس پر حرکت نہیں لگائی جائے گی وہ ساکن رہے گا ایک باڈی جو مومنٹ میں ہے جب تک اسے روکا نہیں جائے گا ریزست نہیں کیا جائے گا تب تک وہ مومنٹ میں رہے گا یہ بہت ہیلپ فل ایڈیا تھا میتز کے ایڈیاز بڑے ہیلپ فل تھے گو کے شروع میں وہ یوز نہیں کیا گیا بعد میں اسے جنگوں میں استعمال کیا گیا اور پھر اسی طرح جیالوجی میں جو ایڈیاز تھے پوری زمین کا سائز لیا گیا بتایا گیا اپروکشمیٹلی جو گریک نے سائز بتایا تھا اس طرح بیالوجی بیالوجی میں سینٹس تھے بہت ہیلپ فل ایڈیاز تھے اسٹرالوجی میں کھاپر نکھن ہپو تھیس جو ہیں کھاپر نکس اور گلیالیو گلیالی کی جو ایڈیاز تھے جیسا کہ گلیالیو گلیالی نے کہا تھا کھاپر نکس نے کہا تھا کرسچن جو کہتے ہیں زمین ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے اور پوری گنات پوری کھنات اس زمین کی چکر لگا رہی ہے ایس 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 بھی چکر لگا رہی ہے وہ بھی گھوم رہی ہے تمام سیاروں کے ساتھ اور جب اس نے یہ بات کی تھی ساتھ ہی کرسچن پوپ کا دماغ بھی گھوم گیا تھا اور بلکہ وہ خود بھی گھوم گیا تھا وہ کہتے ہیں گلیلیو گلیلی نے زمین گھوما دی گلیلیو گلیلی نے پوپ بھی گھوما دیا وہ پوپ جو کہتے ہیں کہ تمام دنیا میرے گرد گھوم گی کیونکہ زمین کی گرد پوری کائنات جو گھوم رہی ہے تو گلیلیو گلیلی نے پکڑ کے زمین ہی گھوما دی تھی تو ساتھ پوپ بھی زمین پر بیٹھا گھوم گیا تھا تو کرسچن پھر لڑکر آ گئی تھی سائنس آف ہیومن بیہیویرز انسانی کر اس کی سائنس سے گورمنٹ بنانے میں فائدہ ہوا رسل کہتا ہے گورمنٹ بنانے میں فائدہ ہوا رسل کہتا ہے تھرٹین نمبر پر آف لا اور گورمنٹ لا بنائے گئے اچھا آئیڈیا ہے گورمنٹ بنائے گئے اچھا آئیڈیا ہے لیکن کنگ شپ بنی تھوڑا نقصان ہوتا تھا ڈیموکریسی کا آئیڈیا دیکھئے بہت اچھا آئیڈیا ہے ڈیموکریسی سیف گورڈ سیف گورڈ ہے جب کوئی بھی پرائم ملیسٹر پریزیڈنٹ پوری پار کے ساتھ ہوتا ہے اس کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے تو ڈیموکریسی اس پر چیک ان بیلنس دیتی ہے کہ اس پر عدالت چیک ان بیلنس کر سکتی ہے تو ڈیموکریسی کا آئیڈیا بہت اچھا آئیڈیا ہے اس وقت تک رسل کہتا ہے this is the first part of this essay اب رسل آتا ہے اصل بات کی طرف رسل کہتا ہے in the second part of this essay you سمجھ یہ second part ہے اور اس حصے میں وہ فوکس کرتا ہے moral and political ideas پر رسل کہتے ہیں unfortunately جتنا technical ideas آگے بڑھے ہیں moral and political ideas اس speed سے آگے نہیں بڑھے technical ideas کی نسبت moral and political ideas تھوڑے پیچھ رہ گئے تو پھر رسل کہتا ہے ہمیں political ideas اور moral ideas پر focus کرنا چاہیے اگر وہ کہتا ہے میں بات کروں political ideas کی نہ تو اچھے political ideas آئے نہ ہی ان کی اچھی practice ہوئے اگر میں بات کروں moral ideas کی ہاں moral ideas تو صدیوں پہلے بہت ہی advance آئے ہیں لیکن ان کو practice میں نہیں لائے گیا دو بات political ideas نہ اچھے آئے نہ practice میں آئے moral ideas اچھے ضرور ہے practice میں نہیں آئے آئیے کون سے political ideas ہیں جو آنے تھے اچھے لیکن نہیں آئے جیسا کہ idea of equality آنا چاہیے تھا idea of equality go گو گریک سوچتے تھے وہ کہتے تھے گریک نے کیا کیا انہوں نے women کو اور slaves کو inferior consider نہیں کیا انہوں نے کہا یہ slaves and women both are equal to the citizen greek citizen یہ شہریوں کے برابر ہے because ان کی ایک تیاری تھی transmigration کہ روح soul inhabitant ہے soul is inhabited in a women or in a slave can be inhabited in a king جو روح women کے اندر ہے یہ روح کیا پتہ king کے اندر بھی تو ہو سکتی تھی same soul اپنے مرضی سے کسی person کی body میں اتر جاتی ہے women یا slave یا king تو روح ہی ہوتی ہے کبھی اس نے king کی شکل لی ہوتی ہے تو کبھی اس نے women کی تو س so equality کا idea تو بہت پہلے کا مجود ہے گری کیسا سوچ رہے تھے لیکن یہ idea مزید advance نہیں ہوا اور اس کو practice میں نہیں لائی گیا political بات کر idea of liberty اگر ازادی کا idea لوگوں نے یہ تو کسی حد تک مان لیا کہ personal liberty ہونی چاہیے جی ہر citizen کا right ہے کہ وہ اپنی choice کا profession اپنا ہے اور وہ interest کو pursue کرے جو اس کی دلچسپی ہے اس کے پیچھے جائے اسے حاصل کرے یہ تو ازادی کسی حد تک دنیا نے دی liberty of speech بھی آگئے لیکن national liberty اس میں اس کو practice میں نہیں لیا گیا national liberty یہ ہے freedom from foreign domination کہ کوئی بھی دوسرا ملک کسی بھی قوم کو غلام نہیں بنائے گا لیکن ایسا ہوا بارہا ہوا اور اس کیلئے کئی جنگیں ہوئی ریسل کہتا ہے these were the political ideas جنہیں advance ہونا چاہیئے تھا کہ ہر nation free ہے وہ اپنے manner سے رہے اپنے کلچر کے مطابق رہے اپنے religion تو idea of liberty is a very good idea and helpful idea اور یہ politics کا idea ہے لیکن اس کو practice نہیں لیا گیا اسی طرح free press ہونی چاہیے freedom of speech ہونی چاہیے freedom from arbitrary arrest ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کسی کو زبرستی arrest نہ کرے بغیر کسی وجہ کے رسل کا point یہ ہے political political idea of liberty مجود ہے لیکن advance نہیں ہوا اچھا نہیں ہوا رسل کہتے ہے اگر moral ideas کی بات کریں تو ideas of universal love and brotherhood are necessary universal love کائناتی پوری دنیا کے اندر محبت اور پوری دنیا بھائی چارے میں ہو یہ idea بہت اچھا ہے یہ moral idea رسل کہتے آج کا نہیں ہے یہ پہلے مجود تھا سب سے پہلے بدھا نے اس کا پرچار کیا بدھا کہتا تھا پوری دنیا کے اندر peace ہونا چاہیے peace love brotherhood پھر یہیں idea Alexander the great لے کر آیا اتنا بڑا جنگ جو جس نے یہ even کہ اس نے اپنے officers اور اپنے men کو یہ order کیا کہ تم لوگ یہ جو barbarian ہیں یہ جو جنگلی جانور ہیں یہ جو وحشی لوگ ہیں ان وحشی عورتوں کے ساتھ تم لازم شادی کرو اسے force کیا ان کو شادیہ کرائی تاکہ brotherhood بڑھے انسان ایک دوسر سے ملے جلے یعنی کہ بدھا نے brotherhood کی بات کی Alexander the great نے یہ کام کیا کرس چنیٹی نے یہ کام کیا بہت اچھا کام کیا رسل کہتا ہے لیکن بد قسمتی سے یہ ایڈیا آگے بڑھ نہیں سکا اس لئے تو دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں رسل اب اپنے اصل پوائنٹ پر ہے کہ ٹیکنیکل ایڈیاز نے انسان کو بہت ہیلپ دی انسان نے اسے اپنایا ہے جیسے کہ ہم انگریز کی بنی ہوئی آج ٹیبنٹ اکھا لیتے ہیں چاہے وہ سور کی چربی کی ہو چاہے وہ مگر مچ کی چربی کی ہو لیکن کسی انگریز کو ہم اپنے گھر میں بیٹھے کھانا نہیں کھلاتے اسے برادر ہوت قیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ یار ویک مورلی ہم مورلی ویک ہیں ٹیکنیکل چیزوں کا ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ٹیبلٹ ہے میڈسن ہے کینسر کی ہے ٹی بی کی ہے کھالو ویکسین کھا جاؤ لیکن مورلی ہم پیچھے رہ گئے حالا کہ بدھا نے ہزاروں سال پہلے یہ بات بتا دی کہ برادر رہونا چاہیے ایڈیا موجود تھا مورل ایڈیا لیکن ہم نے اسے فالو نہیں کیا اسے پریکٹس میں نہیں لائے فائنل جہاں رسل آپ کو لانا چاہتا تھا وہ پوائنٹ ہے now the idea of world government اب ہمارے پاس ایک idea ہونا چاہیے یہ political idea ہے یہ moral idea ہے کہ پوری دنیا کی ایک government بنا دینی چاہیے پوری دنیا کے borders گرا دینے چاہیے پوری دنیا ایک country ہو دو بڑے country ہیں دنیا میں وہ کہتا USSR ریشیا آج کل تو چینہ ہے dominant اس وقت USSR ریشیا سپر پاور تھا پلس USA اور امریکہ رسل کہتا ہے ان دونوں countries کو آپس میں ہاتھ ملا کر پوری دنیا کو سنبھالنا چاہیے اور پھر order کرنا چاہیے کہ پوری دنیا کے border ختم ہو گئے کوئی ویزا نہیں پوری دنیا کو ایک سسٹم آئیز کیا جائے اگر one world government بن گئی تو جنگ کون کس سے کرے گا چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تو ہوتی رہیں گی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی رہیں گی لیکن انسان پھر بھی فائدے میں ہوگا سیولائز ہو جائے گا آخر اور کہتا ہے کہ اگر one world government بن گئی یہ ختم کر دے گی پھورٹی کو غربت کو وار کو جنگ کو لانگ ورکنگ آرز کو انسان کو تین گھنٹے جسٹ کام کرنا پڑے گا یورپ میں لوگ ٹو آرز کام کرتے ہیں اور ہندوستان کے اندر لوگ کام کرتے ہیں بارہ گھنٹے بھی کام کرتے ہیں بیس آرز بھی دیتے ہیں تو ورکنگ آرز ریڈیوس ہو جائیں گے کیونکہ تھوڑی تقسیم برابر ہو جائے گی پیسے کی موقع مل جائیں گے اور جو انرجی ہم وارز پر دیتے ہیں پریجوڈائس پر دیتے ہیں تاثب پر اور ورلڈ گورنمنٹ بن گئی دنیا کے اندر انسکیورٹی ختم ہو جائے گی انسکیورٹی جب آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ بہت جو پیسہ ہی کٹھا کرتے ہیں بہت جو ویپن کٹھا کرتے ہیں اگر ورلڈ گورنمنٹ بن گئی تو یہ جو ریس آف نیوکلئر ویپن سے ختم ہو جائے گی ورلڈ گورنمنٹ بننے سے کچھ چیزیں اچھی ہوں گی it will increase لائیر ٹائن انسان کے پاس فرصت ہوگی پروسپریٹی خوشی ہوگی پراگریس ہوگی لیبرٹی ہوگی کائنڈنس انسان کے اندر پیدا ہوگی سو آج کی ہمارے دور کو اگر انسان کے ذین نے کچھ سوچا ہے اسے کچھ ایڈیا سوجا ہے اور اس کے اوپر اس نے پریکٹس کی ہے تو اس کا اسے فائدہ ہوا ہے اور آج کے دور میں سب سے اچھا سوچا جانے والا ایڈیا ہے ون ورلڈ گورنمنٹ کا ایڈیا we ہمیں اسے پریکٹس ملانا چاہیے سنائے سفی ملانا